کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے جو چھوڑی لے کر باہر روڈ پر نکلے اور لوگوں کی گردن پر چھوڑی رکھ کر کہے جب میں کیا ہے پیسے نکالو تو اس شخص کو تو سب لوگ غلط کہیں گے چاہے مسلم ہو یا نون مسلم ہو سب لوگ کہیں گے غلط کر رہا ہے لیکن یہ شخص جس نے چھوڑی رکھ کر پیسے چھوڑی کیے اس نے ایک بار چھوڑی کیے سود کے سسٹم کی وجہ سے پیڑی در پیڑی یہ لوگ گریب کے گریب ہی رہنے والے ہیں انہیں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے سود کی چھوڑی کی وجہ سے اسلام نے سود کی چھوڑی اس کے ہاتھ میں سے لے لی ابھی سود کی چھوڑی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اب کہا کہ پیسے تو ہے نا سود کی چھوڑی ہاتھ سے چلے گئی اب انہیں انویسٹ کرنا ہے اب انویسٹ کرنا ہے تو کس بیسس پہ انویسٹ کریں گے اب پروفٹ اینڈ لاؤس شیرنگ بیسس پہ انویسٹ کریں گے جب پروفٹ اینڈ لاؤس شیرنگ کے بیسس پہ انویسٹ کریں گے تو کیا ہوگا بہت سارے لوگ جن کے پاس اچھے بزنس پلانز آئیڈیاز کنسپٹ کرنے کا جذبہ ایبیلٹی ہے وہ لوگ باہر آئیں گے اور بہت سارے بزنسز سٹارٹ ہوں گے اور یہ جو بزنسز شروع ہوں گے اس کی وجہ سے ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگا ایمپلائمنٹ جنریٹ ہونے والا ہے اور یہ جو اتنے سارے بزنسز شروع ہوں گے اس کی وجہ سے ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹری کا ڈیولپمنٹ ہوگا اسی وجہ سے دکھایا تھا ہے کہ جہاں کہیں یہ موڈل اپلائے کیا گیا کہ انٹریسٹ کو بینک کر دیا گیا وہ کنٹری کا ڈیولپمنٹ ریٹ بہت ہائے ہو گیا ایک مثال سودان ہے کہ جہاں پر انڈیا کس طرح سے سٹرگل کر کر کے انڈیا جس کے پاس اتنا زیادہ پوٹینشل ہے اتنا زیادہ پوٹینشل مین پاور ہے کہ پوری دنیا میں مین پاور سپلائے کر رہا ہے انڈیا اور جو بہت بڑا ریسورس ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا جو اروچ پہ آ رہے ہیں تو پوپیلیشن جو ہے یہاں پر اس کی وجہ سے آ رہے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو سٹرگل کر رہا ہے 9% پہ گروت ریٹ تھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹیئر میں 5% تک آ گیا ہے سودان مور دن 10% گروت ریٹ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انٹریس کو بین کر کے وہاں پر اسلامی بینکنگ کے کنسپس کچھ حد تک جو لائے ہیں تو انہیں یہ بینیفٹس دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جہاں کہیں یہ سوٹ کی چھوٹی ہاتھ سے لے لی جائے گی وہاں وہاں یہ دکھا آتا ہے کہ لوگ انویس کریں گے اس بنیاد پر اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنسز انکریز ہوں گے ایمپلومنٹ انکریز ہوگا امیر اور گریب میں جو اتنا بڑا فاصلہ ہے یہ کم ہوگا ہم کمیونزم والی سوچ بھی نہیں کہہ رہے ہیں جہاں کمیونزم کہتا ہے سب کے اندھا برابر سے بات دو تو یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر 245 کہ اللہ ہی ہے جو قابد بھی ہے اور باسد بھی ہے فیلانے والا بھی ہے اور پکڑنے والا بھی ہے تو جو تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے اور وسی کرنے والا بھی اللہ ہے ہم اس کے اندر وہ چیز لے نہیں سکتے کہ سب کو ایکل کر دو لیکن کم سے کم یہ گیپ جو اتنا زیادہ ہے یہ تھوڑا کم ہونے لگے گا اگر سودی نظام ختم کیا جائے گا اور یہ چھوری کو لوگ پہچانے اور یہ چھوری اس کے ہاتھ سے لے لے تو